اسلام علیکم ویور آج لگا رہے ہیں الیکٹرک گیزر تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں الیکٹرک گیزر یہ ہے ویلکم کمپنی کا اور چالیس لیٹر کا یہ گیزر ہے یہ چالیس لیٹر کا تو یہ ہم لگا رہے ہیں اسے کا پر بار یہ لگے ہوا ہے یہ کام کرتے ہیں شروع یہ ویور ہم نے تھنڈے پوائنٹ کو لگا دیا ٹیک آک تو گرم پوائنٹ کو شارٹ الگو اور بہرہ نپل یہاں سے تھنڈا پانی جائے گا گیزر کے اندر اور وہ اہوٹ پہن پہ گرم پانی آئے گا جگ对 نیا رہے ہیں سوراک مرونڈا سے چار سے سوراک نہ مرے ہے نہ چاپا شhof جگہ 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 رہے ہیں جvadی ہم نشان لگا رہے ہیں ڈریل کے ساتھ شروع کریں گے تو پھر یہ گیزر پیمنا ہے گیزر ہمارے لیے فیٹ ہو جائے گا یہ نشان لگے یہاں پہ ہم ڈریل کریں گے یہ دیکھیں یہ چیز کا آپ نشان کرنا ہے یہ جو بلیو کلر ہے یہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور یہ ریڈی کلر ہے یہ گرم پانی ہوتا ہے اور جو شیفٹی وال لگانا ہے یہ ٹھنڈے پانی میں لگانا ہے آپ نے گرم پانی میں نہیں لگانا ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال لکھیں اکثر ہمارے بھائی ہمارے دوست پلمبر جو لگا دیتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں گرم پانی میں اور اس کے بعد یہ شیفٹی وال لگا دیا ٹھیک ہے نا شیفٹی وال کے بعد اس کے اندر نا اور میں آپ کو بتاؤ نا یہ دیکھیں اس کے اندر ریٹن کا کام ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہم یہ نکال بھی دیتے ہیں کیونکہ پانی کھلا ہے اور ابھی اس کا پانی صحیح آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم ریٹن وقت لازمی لگاتے ہیں کیونکہ بیٹ کرنے کر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا اپشن ہونا چاہیے تو یہ ریٹن والا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا نا یہ اچھا ریٹن والا لگا ہے میں نے یہ جپان کا ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ جپان کمبنی کا یہ اور بھاری والا ہے تو یہ ہم اس کے اوپر ریٹن وال لگائیں گے سراخوں کمل ہو گئے یہ روال پلا کر پیچھنا گیا یہ اب دوسرا لگا رہا اس کا کنیکشن چالو کر کے سب سے پہلے آپ نے گرم پیپ نہیں لگا نا تو پانی اس کے اندر چالو کر لیلے میں نے بھی پانی اس کے اندر کھول دیا ہے تو یہ اپنے نوٹ کرنا ہے لازمی آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ نیلا جو کلر ہوتا ہے بلیو کلر یہ ہوتا ہے تھنڈا پیپ ریڈ جو ہوتا ہے گرم پیپ ہوتا ہے اور شیفٹی وال جو لگانا ہے تھنڈے پانی کو لگانا ہے اپنے گرم پیپ نہیں لگانا ہے تھنڈے کو لگانا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیٹن وان لگانا ہے بیک کے لیے یعنی کہ ٹینک کی خالی ہو جائے پانی بیک نہ ہے کیونکہ اگر بیک آ گیا تو پانی ان کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جال جاتا ہے تو یہ میں نے پانی چالو کر دیا ہے دیکھتے ہیں جس طرم پانی نکلتا ہے تو اس کو اس میں چالیس لٹل پانی آئے گا دیکھتے ہیں جس طرم پانی یہ آئے گا تو اس کو بند کریں گے یہ پانی آگیا تو جس طرم یہ پانی آجا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ٹھنڈا پانی بند کر دی میں نے بند کر کے پھر اس کے بعد اس کو پیپ لگیں گے تو ویور یہ دیکھیں وارسل اس کے اندر ہے میں نے رکھتی وارسل اور اس کے بعد اب اس کو نا پانی آگ یا پانی آگے پھر اس کو نا گرم ہم نے اس کی جو ہے یہ فیٹ کر دیں گے شکرو دیں آپ چیک کر لیا تسلیح ہو گئی یعنی کہ اس کے اندر نا گیزر کے اندر پانی مکمل ہے جسٹم اس کے اندر پانی مکمل ہوگا تو پھر ہم نے کیا کام کرنا ہے گیزر کو شوچ لگا رہا ہے بٹن باندھ رکھنا پہلے بٹن باندھ کر کے اس کا گیزر کو سوچ لگے بسم اللہ پاڑک بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ بجلی کا کامت ہے خطرنا کامت ہے پانی آپ ہمارے چالو ہے پانی گیزر کے در مکمل ہے تو اس کے بعد ہم لگا رہے ہیں اس کو سوچکاری آن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کیا آن ہو گیا جی اس کا کران یہ دکھیں بٹی چال گیا جو اس کی سیز ہے یہ ستر ہے یہ ساٹھ ہے یہ پیسٹھ یہ ستر میں نے اس کو پیسٹھ پہ رکھا ہے یہ پیسٹھ پہ جا کے گرم ہو کے یہ ٹریپ کرے گا آپ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں گرم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی اتنی دیر میں یہ گرم ہوتا ہے تو کیونکہ یہ نیو کمپنی ہے اپونٹ کمپنی ہے چھے بچ گار پانچ منٹ ہے تو ہم نے اس کو آن کیا تو پھر دیکھتے ہیں کتنے منٹ پر یہ گرم ہوتا ہے پانی ایک ہے جی اس پر گیزر کے اوپر ہدایت ہے ضروری ہدایت گیزر کو پہلی مرتبہ چلانے سے پہلے پانی سے مکمل بھار لیں بغیر پانی گیزر چلانے کے صورت میں ایلیمنٹ جال سکتا ہے جس کی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی ابھی پچیس منٹ بعد میں نے گیزر چیک کیا ہے تو کھانا کھانا بیٹھیا تھا تو گیزر ماشاء اللہ اب ہو چکا ہے گرم بالکل فٹ تو آپ گیزر گرم ہو چکا ہے پچیس منٹ میں گرم ہوا ہے پانی تو بہترین گرم ہو گیا ٹھیک ہے ویور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گیزر کی تو کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانے اور چاچے روشن کے چینل کو کرنے آپ نے سبسکرائب اور چاچے روشن کو دے اجازت اللہ حافظ دیگہ 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 موسیقی